اسلام علیکم ماں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب خیاریت سے ہوں گے جوی فرینڈ تو آج رات میں ہوئی ہمارے بارش کیا آپ کی طرف بھی بارش ہوئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا جوی فرینڈ تو آج کے ولوگ میں میں آپ کو حفظہ کا پریویس ورڈ دکھاؤں گی جس میں آپ دیکھتے ہیں علی بے ون ٹو اے بی سی اور ڈرائنگ کا کام کروایا گیا ہے بڑا بڑا لکھ کر ڈارڈ لگا کر دیئے گئے تاکہ ان کو اچھے سے ڈارڈ ملانا آجائے تھوڑا پہچان آجائے کہ کس ورڈ کو کیا بولتے ہیں حفظہ ماشاءاللہ سے یہ سب چیزیں اچھی طرح کلیئر کر چکی تھی ابھی لائننگ جو ہے وہ ان کی بلکل پرفیکٹ نہیں ہوئی تھی لیکن کافی حد تک کلیئر تھا اسی لیے نیکسٹ اپ کی طرف کے اور نیکسٹ اپ میں اسے لائنس لائکا کوپی میں نے لائنس لگا کر دی اے بی سی ڈارڈ لگا کر دیئے لیکن پھر خیال آیا کہ ڈائریکٹ بڑے ورڈ سے چھوٹے سے ورڈ پر لکھنا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے پہلے درمیانہ سائز دبارہ سے لائنس اور ڈک کر دیا ڈارڈ لگا کر دیئے تاکہ اسے پہچان آجائے کہ کس لائن سے کس لائن تک ایلفابیٹ کو لکھنا ہے تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں کہ حفظہ ان لائنس پر کس طرح سے کام کرتی ہے یہ اس کا فرٹ ایکسپریئنس ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافیت تک اسے بھی کلیار کرنے کی کوشش کی ہے آپ بھی کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور بولتے جائے گا اس کے بعد میں نے اس کو کاؤنٹنگ کے لیے بھی پیج ریڈی کر کے دیا بلوکس بنا کر دیئے اور ساتھ میرے ڈارڈ لگا کر دیئے پہلے میں نے تین لائن پر نارمل ڈارڈ لگائے اس کے بعد تھوڑے کھلے کر کے لگائے اور اس کے بعد نیچے لائن پر اور بھی زیادہ کھلے کر کے لگائے تاکہ آہستہ آہستہ ڈارڈ کے بغیر لکھنا بھی سیکھ جائے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ حفظہ ون ٹو کس طرح سے لکھتی ہے حفظہ بہت خوش تھی کہ مجھے نیا کام مل رہا ہے جبکہ کام تو پرانا ہی تھا بس ٹائل تھوڑا سچے ہیں تھا اس طرح سے بھی بچے کام زیادہ ہیپی ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ نیا کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے سٹارٹ کی کرافٹنگ اور کرافٹنگ میں ہم بنانے والے ہیں ون ٹو کے لیے کچھ نیا اور یہاں پہ ہم یوز کریں گے کچھ ڈھککن اور ڈھکنوں کے اوپر ہم بنائیں گے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح سے کیا ریڈی کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے سرکل کی شیپ میں چارٹ کو کٹ کیا ہے ڈھککن کی سائز میں تو سب سے پہلے ہم ان کے اوپر نمبرنگ کریں گے اور پھر ان سرکلز کو ٹیپ کی مدد سے ڈھککن کے اوپر لگائیں گے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں بنا کر یہاں پہ ہم نے مکمل ون سے ٹیپ کی مدد ہے تک کاؤنٹنگ تیار کر لی ہے نیکٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان کو کھیلنے کا طریقہ آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد دوپہر میں آئے ہمارے پاس کچھ مہمان اور ان کے لیے میں نے بنائے کالے چنے اور یکھنی والے جاول شام میں ہمیں جانا تھا ڈاکٹر کے پاس اور ہم لے کر گئے اپنے ماما کو ڈاکٹر کے پاس ان کی طبیعت کافی زیادہ افسر تھی آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا میری ماما کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلدہ جلد سے تو تندرستی عطا فرمائے تو یہاں پر ان کو چیک اپ کے لیے لے کر جا رہے ہیں چیک اپ کروانے کے بعد ایکسری کروایا ایکسری کے بعد ریپورٹ لی اور پھر آئے گھر کی طرف آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور چینل کا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ